چھوہ چھوٹ کے معاملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ اتر پردیش کے مرادہ بات سے سامنے آیا ہے جہاں ایک سیلون سنچالک نے ایک صفائی کرمچاری کے بال کاٹنے سے انکار کر دیا سیلون سنچالک کا کہنا ہے کہ صفائی کرمچاری نالی کی صفائی کرتا ہے گندی حالت میں دکان میں آگئے تھے ان سے نہاں دھوکر آنے کو کہا تھا لیکن انہوں نے اس بات کا الٹا مطلب نکال لیا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ ایسا پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی مرادہ بات جنپد کے بھوجپور تھانا شیطر میں ایسا ہی ایک معاملہ دیکھنے کو آیا تھا جس کے بعد پولیس نے معاملے کی جاج کر کاریوائی کی تھی اب مرادہ بات کے پاک بڑا تھانا شیطر شنیوار کے بازار میں سیلون سنچالک پر والمی کی سماج کے صفائی کرمچاری نے آروپ لگایا ہے کہ سیلون سنچالک نے صفائی کرمچاری کے بال کاٹنے سے انکار کر دیا وہیں اب تازہ معاملہ مرادہ بات جنپد کا ہے جہاں والمی کی سماج کے صفائی کرمچاری کے بال کاٹنے کو سیلون سنچالک نے منع کر دیا جس کے جانکاری جب سماج کے لوگوں کو ملی تو وہ سبھی لوگ اکٹھا ہو کر تھانے پہنچ گئے اور تھانے جا کر سیلون سنچالک کے خلاف تحریر دے دی صفائی کرمچاری کا آروپ ہے کہ سیلون سنچالک نے اسے دلیت ہونے کے چلتے اس کے بال کاٹنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ سفائی کرمچاری نے اپنے آروپ میں کہا کیونکہ دکان کا سوامی کا کہنا تھا کہ ان کے دکان پر انے سماج کے لوگ آتے ہیں اور وہ دلیت کے بال کاٹنے پر ویرود کرتے ہیں جس کا چلتے سیلون سنچالک نے ان کے بال کاٹنے سنکار کر دیا جس کے بعد نگر پنچائت میں تینات سفائی کرمچاری اکٹھا ہو کر تھانے میں پہنچ گئے اور سیلون سنچالک کے خلاف تھانے میں تحریر دے دی اور کاریوائی کی مانگ کی ہے چلیے لے چلتے ہیں آپ کو سفائی کرمچاری کے پاس سنی سنی وار کے مجال سے ہم ڈھوٹی کر کے لوٹ رہے تھے ہم نے اسکنا ہے بھائی بال بڑھے ہورہے تھے ہم نے کہا بھائیا डال بال بنا دیجیے کٹ دیجئے گا اور ڈالی بنا دیجئے گا خد بنا دیجئے گا انہوں کا بھی آپ لوگ ہم بال نہیں کاٹ سکتے اور ڈالی بھی نہیں بنا سکتے ہمارے آس پاس کے سماج کے لوگ اعتراج کرتے ہیں یہاں اور بھی سب لوگ آتے ہیں ڈالی اوڈی بنانے کے لیے تو آپ کو منا کرتے ہیں کہ بچوں کا کسی کا بھی وہ مت کاٹا کرو یا ڈالی مت بنایا کرو یا بال مت کاٹا کرو بہت دیر سے ساتھ میں میرے دو جنہیں اور تھے میرے ساتھ میں کرمچاری دو وہ بھی بہت دیر سے مجھے دیکھنے بھائی کیوں نہیں کاٹ رہے بتاؤ کیا بات ہے انہوں نے کہا بھائی تم لوگوں کا من نہیں کاٹ سکتے ہیں آپ کے بالول ہاں وہی کاٹ رہے تھے وہ میں جب گیا تھا تو دو جنہیں بیٹھے بھی تھے ہمیں بقاعدہ کاٹ رہے تھے وہ والول ڈالی اوڈی بنا رہے تھے ان کی ان کا نام تو مجھے پتا نہیں ہے دکندر کا نام نہیں پتا ہے اور آج سے پہلے تو ہم اپنے آج سے کندر کی میں کٹوا لیتے ہیں وہی پہ لوگ رہتے ہیں وہیں کندر کی پاک بڑے میں آپ کام کرتے ہیں میرا نام روحید والمیکی ہے میں آخیل بھارتی رہے سری والمیکی نباک سنگ مردوات کا جلت دکشو اور یہاں پر ہمارے سفائی کرمچاری نگر پنچات پاک بڑے میں سنی والمیکی جو سفائی کرمچاری ہیں ان کے ایک دکاندار جو جن کے پاس ہی اپنے بال کٹوانے گئے تھے اس نے کیول ان کو یہ کہہ کے مانا کر دیا کہ آپ سفائی کرمچاری والمیکی سمجھ کے لوگوں اس لئے آپ کے بال نہیں کاٹے جائیں گے اس دیس میں جب کرونا مہماری فیل رہی تھی تب پولیس پرساسن اور سفائی کرمچاری دیس کے لوگوں کو بچانے کے لئے دن رات مہنت کر رہتے ہیں اور آج اتنا اپمانیت کرا جا رہا ہے اس لئے ہم لوگوں میں کافی روز ہے اور آج اتھانا دیکھ مہدے کو ہم ایک گیاپو دیکھنے آئے ہیں اپلیکیشن اگر ان کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہوتا ہے تو اکھل بھارتی والمیکی نباک سنگ بڑے پیمانے پر آندران کرنے کے لئے وادی ہوگا میں نے نہیں کیا تھا میں نے بولا تھا کہ میں بعد میں بنا دوں گا آپ صاف ہو کر آ جانا گندے تھے وہ جی وہ نالہ صاف ہو رہا تھا مہاں کا کچھرا اٹھا رہے تھے نالہ صاف ہو رہا تھا نالہ صاف کر کے میری دکان پر آ رہتے ہو تو اس لئے میں نے مانا کر دیا کہ میں ابھی سیب نہیں بنا سکتا تمہاری بعد میں بنا دوں گا تم نہ دوکہ آزانہ صاف ہو کے آزانہ بیسے بھی کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے بنائی ان لوگوں بنا نہیں دو سال میں ابھی بڑے مندر پر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے ان لوگوں کی بہت شیبنگ کریں ہیں مجھے پتہ تھا تب بھی میں نے شیبنگ کریں ہیں اور جی صاف سوپر رہتے تھے جو تو اس لئے نہیں کرتا تھا مجھے پہلے بھی منہ کر دیا کرتا تھا جب یہ ساپ نہیں ہوتے تھے تو آپ نے اس بات کو لے کے منہ نہیں کیا کہ یہ دلیت ہیں یا سفائی نہیں ہے وہ کوئی سا جات پات کا مسئلہ کچھ نہیں ہے صرف گھنے ہوں وہ ہی تو جس لئے وہ لوگ بھولتے ہیں کہ وہیں جب سیلون سنچالک سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک یہ سبھی لوگ یہی بالکٹواتے تھے اور اب تک دلیت سماج کے لوگ ہماری ہی دکانوں پر بالکٹواتے آئے ہیں اور ہماری دکان پر سبھی سماج کے دھرم کے لوگ بالکٹواتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی کسی کو اس کے سماج یا دھرم کی وجہ سے بالکٹنے سے انکار نہیں کیا یہ جو ان کا آروپ ہے وہ پوری طریقے سے بے بنیاد ہے صرف ان کو اس لئے بالکٹنے سے منہ کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے وہی نالے پر صفائی کی تھی اور یہ ایسے ہی گندی عوستہ میں دکان میں آگئے تھے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت کورونا کا خطرہ پورے دیش میں ہے جس وجہ سے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ صاف ہو کر آجائیں آپ کے بالکٹ دی جائیں گے دیکھیں آپ بھی اس کاملے کو لے کر سیلون سنچالک کا کیا کہنا ہے اب ایک بہتا ہے پاک بڑے کے اندر جو نائے سیلون ہے وہ کن لوگوں کے مسلم کے انگی شیبنگ کون کرتا ہے آپ باتا ہے کون کرتا ہے ہم لوگی کرتے ہیں نا اور کوئی ورطہ کرتے ہیں کرتا نہیں ہندو کوئی دوکان نہیں ہے اس میں جات کا کوئی مسئلے نہیں ہے بھائے نے کیا بھولا آپ ساپائی کر رہے ہو نالا ساپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ساپ ساپائی کر لی اپنے ٹھیک کر لی نا کہا آپ فیض کر لو آج بات کر لو آج بھی کر رہے ہیں سارے عرب جھوٹے ہیں مارکر آپ پوچھ سکتے ہیں مہلے والے سے کسی سی بات پوچھ سکتے ہیں وہی معاملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے ایس ایس پی مراد آباد نے معاملے کی جانچ کے آدیش ایس ایس پی کو سوپ دی ہے اور جل سے جل جانچ کے بات کہی ہے سبھی تتھیوں کی جانچ کر کاریوائی ہوگی ایس ایس پی نے بتایا کہ یہ پاک بڑا کے سبھی شہروں میں نہیں ہو رہا ہے صفائی کرمچاریوں کاروپ ہے کہ شنیوار کے بازار میں ایک سیلون سنچالک نے ان کے بال کٹنے کو منع کر دیا شروعات سے تتھیوں کی جانچ کر کاریوائی کی جائے گی یہ ابھی سکایت پرابت ہوئی ہے تھانہ پاک بڑا پہ اور سکایت کے مادم سے مجھے پتہ چلا ہے اس پیسپی کے ایک سیلون ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیا نہیں وجہ ہے اس کے لیے ایس پی صاحبہ ان کو جانچ دی گئی ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کچھ انے بیواد بھی توقع میں آ رہے ہیں ماملے ہیں سوشیل اسیوز ہو سکتے ہیں یا پھر ان کے دکان کا آنا جانا پیسے دینا نہ دینا اس کا بھی بیواد ہو سکتا ہے تو سامانے پرکلتی کا ہے اس کو دیا گیا ہے کہ یہ پتہ کر لیں کہ اس میں کیا چیز ہے اگر کوئی ایک سپیسپک سیلون نہیں کھاٹا تو کہیں اور سے کٹوائے جا سکتا ہے پرانتو اس کے پیچھے جو بیواد ہے اس کا ہم لوگ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں جانس دی گئی اور دونوں پچھوں کے بیان وگرہ درج کر کے جو آوشہ کروائی ایسی ہی لیٹس کو برے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گھرنے والی جب دی بانکوٹس لائے ہیں incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti garden world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lightning a perfect venue for wedding launching and parties Rajgharana and Jyoti garden a جب دی بانکوٹس enterprise